سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ماہی رابیہ بسری کا جو واقع ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ بابے بابیاں کسی کہاتے ہی جنی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں آپ نے سنا نا بیت اللہ کے لیے اچھا اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو دیکھو جی چلتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل ادا کرتے ہیں یہ کیا بات کرتی آپ ہر قدم پہ دو نفل پڑتے ہر قدم پہ دو نفل پڑتے نا چودہ سال کے بعد شہر مکہ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں کانیانے کرا گے رکھو جب اگلی بار حضرت رابیہ بسری نے دوبارہ سفر کیا آگی جی فیرون سامو دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی کیا بات تو نہیں سجدے میں گر گئی اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا سر اٹھایا ہی نہیں سات سال زمین پہ حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی تو اس کے ساتھ آگے پھر بتانا چاہیے تھا کہ ان سات سالوں میں نہ انہوں نے پشاب کیا نہ انہوں نے کھانا کھایا نہ ان کا وضو ٹوٹا کیونکہ فقہ انفی میں اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں تو اللہ کی توہین ہے اور کفر ہوگا سر یہ انجیننگ ہو رہی ہے نا اب آپ نے قرآن و حدیث کا سارا نہیں لینا وہ تو ہم لے لے سکتے ہیں نا کیسے بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے سواری پہ بیٹھ کے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کر لیتے تھے اور جب سجدہ آتا تھا تو جھکے یوں سر کے اشارے سے وہ سجدہ کر لیتے تھے ہمارے نزدیک تو سجدہ تلاوت بھی سجدہ شکر بھی بغیر وضو کے ہو جاتا ہے یہ سات سال تک پھر بغیر وضو کے یہ کرتی رہی ہیں اور وہ جس طریقے سے وہ کہتی ہیں کہ وہ سجدہ بھی تھی اور لڑکتی بھی پہنچی ہیں یعنی جب وہ پھر یہ پورے اس کے ایکشن کر کے بتائیں نا تو یہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب یا باقی لوگ یہ بیان کر رہے ہیں یعنی وہ چھلانگ مار کے وہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ یوں لڑکتی بھی گئی ہے تو وہ بتائیں کہ ایسے سجدہ کرتی تھی پھر لڑتا ہوتا ہے کر دیا پھر تھلے آنڈی پھر دوبارہ متھا کر دیا اور اس طریقے سے اور پھر سپیڈ بیتمیٹکلی کیلکولیٹ کرن کہ ایک دن ہی چھوہ اتنا فاصلہ تیہ کر دیا پھر اتنے عرصہ اتنے سال تو اتھے پونٹی ہیں تو اتنا لائف کناب ہوگی ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ ماتھا تو سب سے اندرم جگہ ہے یہ ماتھا سلامت رہ سکتا ہے کسی کا اس طریقے سے لڑکتے ہوئے یہ کوئی کر کے برے یہ کالین بھی بچھایا جاتا نا ان کے لئے تا بھی ماتھا نہیں تھا بچنا پھر سات سال تک وضو نہیں کیا پشاب نہیں کیا کھانا پینہ نہیں کیا اور اگر کوئی کہ یہ ان کی کرامت ہے تو سر ہم کہیں گے پھر یہ کرامت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی نہیں تھی اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہیں دنیا اور آخرت میں تو سر سورة المائدہ اٹھا کے دیکھ لیں آیت نمبر 75 کہ عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی دونوں کھانا کھانے کے موتاج تھے یہ اللہ نے کہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے موتاج تھے عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ مرتبہ ہے رابعہ بسریہ کا مریم کا مریم کے اپنے تو نس ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالی نے مریم بنت عمران کو تمام جہانوالی عورتوں پر فضیلت دی تھی اور میرے اس زمانے میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہانوالی عورتوں کے اوپر تو رابعہ بسریہ کہاں سے آگئی کیا سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ مرتبہ تھا پھر ہم وہ مصبعی صاحب علی بات کریں تو نویہ جم پڑھ رہا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں تو نے نوی بابیاں نکال لی ہیں جن کی اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلے ہیں باب بھی یہ کہانی ہے کنانی بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے جن کی وزیلت میں رسول اللہ کی احادیث موجود ہیں انہوں نے تو سال سال تک لڑک کے جو ہیں وہ نمازیں نہیں پڑی ہیں ہاں اینہ جیسا میں مدرسی جانا شروع ہویا ویسے میں میکینیکل انجینئر ہاں آج کے لیے اتنی خوراک ہی کافی ہے پھر انشاءاللہ اگلی دفاع اگلی قیسط دیں گے موسیقی